نحمده و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن تَسُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِكُلِّ شَيْئِنْ زَكَاطٌ وَزَكَاطُ الْجَسَدِ سَوْمْ یہ مقدس اور محترم رمضان المبارک آنے والا ہے اور چودہ سو بیتالیس سن ہجری کا یہ شابان المعظم کا مہینے کا آخری عشرہ ہے اور بہت جلد انشاءاللہ ہمیں چاند کی خوشخبری ملے گی اور امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر رمضان المبارک کی نواز تراویخ انشاءاللہ ادا کر کے پہلے روزے کا انشاءاللہ دوسرے دن آغاز کریں گے اس مقدس مہینے کی حرمت اور اس کی عظمت سے کون مسلمان واقف نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری امت مسلمہ کے لیے سال بر کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنایا ہے یہ وہ عظمت اور برکتوں اور بلندی درجات کا مہینہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چاند کو دیکھتے تو آپ فرماتے یہ چاند رشت و ہدایت کا چاند ہے اے چاند میں اس اللہ پر ایمان لایا جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے اور اللہ کی رحمتوں کی گھٹائیں اپنے بندوں پر وہ ایسی برستی ہیں کہ دل کے میل دور کر کے اللہ کے لیے ان کو اپنے قریب کر دیتی ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا جس مہینے کے اندر لیلت القدر ہے جس مہینے کے اندر سہری ہے افتاری ہے جس مہینے کے اندر نماز ترابیخ ہے جس کے اندر ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ستر فرضوں کے برابر اس کا ثواب اللہ تعالیٰ میں رکھ دیا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی ایک ایک ساتھ ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزارے اس کے لیے دو طرح کی تیاری ہوگی ایک تیاری تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے فارغ رکھنا اور دوسری تیاری اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مسائل کو سیکھیں علماء اکرام سے ہم سہری کے مسائل کو سیکھیں ہم نماز تراویخ کے دن کے روزے کے کس سے روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس لیے احکام رمضان کے حوالے سے آج کے اس پروگرام کو جو ہے معون کیا گیا ہے یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے اور رات جو ہے سنتِ معقدہ قرار دی گئی نماز تراویخ کے لیے یہ عظمت اور برکتوں والی راحتے ہیں گیارہ مہینے ہم گزار دیتے ہیں لیکن یہ ایک مہینہ ایسا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے بندے کو قریب لے جاتا ہے اگر ہم نمازیں بھی پڑھیں تو گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا دن کی نمازیں ہوتی ہیں اور باقی بائیس تیس کھنٹے کبھی ہم سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں اور کبھی ہمارے بچے جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں اپنی گھر کی خواتین کی ذہن سازی کریں کہ اس مہینے سے وہ پوری طریقے سے فیدہ اٹھا سکیں تاکہ اللہ کی محبت اللہ کی خشیت اللہ سے تعلق کے اندر اضافہ ہو اس مہینے کے اندر یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے اور تقوی کیا ہے کہ اگر اللہ کے جلال اور اللہ کی خشیت اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کا انسان کو بتا جل جائے تو اپنی ساری خواہشات کو کچل کے رکھتی اور صرف اس اللہ کے لیے اس ایک مہینے کے گزارے اور پھر وہ یہ کہے کہ اس زبان سے میں اس مہینے کے اندر نہ غیبت کروں گا نہ کسی کی دلازاری کروں گا نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤں گا نہ کوئی زبان سے بہودہ اور لغویات ایسی زبان سے نکالوں گا یہ مہینہ میں ایسے گزاروں گا کہ اس آنکھ سے میرا رب مجھے ار وقت دیکھ رہا ہے دیکھوں گا تو قرآن کو دیکھوں گا دیکھوں گا تو علامہ کے چیروں کو دیکھوں گا دیکھوں گا تو اپنے والدین کو دیکھوں گا دیکھوں گا تو رزق حلال کو دیکھوں گا دن کو روزہ رکھوں گا اور رات کو اللہ کی عبادت کروں گا کہ گیارہ مہینے میں نے اس جسم کو پالا اب ایک مہینہ روح کی بالدگی کا ہے روح کی پاکیزگی کا ہے اللہ کے ساتھ قرب کا مہینہ ہے اور دل کے اندر جھوٹ غیبت بیک بائٹنگ کوئی چیز بھی جو ہے وہ نہ ہے کیونکہ وہ اللہ ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْكَالَ زَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْكَالَ زَرَّةٍ شَرٍ يَرَا کہ تمہاری ایک نیکی جو ہے وہ بھی اللہ تک پہنچ جاتی ہے اور ایک برائی جو ہے تک پہنچ جاتی ہے اس مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایک قرآن پاک کی کم از کم تلاوت کر سکیں جب ہم ایک قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اس سے انشاءاللہ اللہ کا قرب بھی ملے گا اور ایک مہینہ میں ٹریننگ بھی ملے گی اور پھر اللہ کا شوق اور اس کی اومنگ اور اس کے تقاسے اور اس کا دائیہ جب دل میں پیدا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہماری عادت بن جائے گی اور گیارہ مہینے بھی انشاءاللہ اسی پاکیزگی کے ساتھ گزریں گے گیارہ مہینے پیسہ کمانے بزنس کرنے اور اگری کلچر کے معاملات جسمانی لذتیں اصل کرتے گزر گیا لیکن یہ مہینہ جو ہے انشاءاللہ رات کو بیس رکت نماز تراویخ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور روزہ میں کھانے پینے کی جو رات کی مقدار ہے اس کو انشاءاللہ ہم کم سے کم کریں گے اور یہ روزے کیا ہیں یہ روزے اور شریعت کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ دنیا کی غررت سے نکلیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑیں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی آمد کا جو مقصد تھا کچھ چیزیں ان کی دعوت میں مشترک تھی ایک جیسے تھی اور تمام انبیاء میں جو چیزیں مشترک ہیں ان میں ایک روزہ بھی ہے اور روزہ جو ہے وہ انسان کو غفلت سے نکال کر اللہ کے قریب کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام ایہ میں بیس کی روزے رکھتے چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ کا روزہ رکھتے تھے حضرت نوح علیہ السلام جب توفان نوح آیا تیز ہواییں چلیں ہر طرف پانی ہی پانی سیلا بھی سیلا اس وقت آپ نے ایمان والوں کو کشتی کے اندر بٹھایا جہاں وہ مناجات دعائیں التجائیں اور زاریاں کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک چیز تھی تو فرمایا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو انہیں روزہ رکھو کیونکہ روزہ جو ہے یہ تکالیف کو دور کرنے کے لیے ایک بڑی تاثیر اور اللہ کے ہاں ایک بڑی مقرب عبادت ہے تو انہوں نے جب روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس توفان سے ان کو نجات عطا فرمائی پھر حضرت دعود علیہ السلام سوم دعودی تو بڑا مشہور ہے ایک دن روزہ ایک دن افتار تو آپ جو ہے وہ سال کے اندر چھے مہینے روزے رکھتے اور چھے مہینے آپ کا افتار ہوتا ایک دن روزہ اور ایک دن افتار حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ تین دن شروع میں روزے رکھتے تین دن وست میں روزے رکھتے اور تین دن آخر میں روزے رکھتے حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بڑی فضیلیتیں سنی تو کہا ہے اللہ وہ کیا کیا ہوں گی تو اللہ نے فرمایا وہ کافی چیزیں ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا کہ رمضان کے روزے ان پر فرض ہوں گے اور اللہ کی محبت کے لیے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روزے رکھیں گے تو میری محبت میں کھانا پینے چھوڑ دیں گے میں بھی ان سے محبت کروں گا میرے بھی وہ معبوب بن جائیں گے تو روزہ ایک بہت بڑی عبادت کسی کے ہاں آشورہ کا روزہ فرض تھا اور کسی کے ہاں دو دو مئینہ کی بھی روزے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ روزے تقویٰ اصل کرنے کے چند دن ہے گنے چنے اور جب انسان ان روزوں کو رکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے مسجدیں بر جاتی ہیں اجتماعات ہوتے ہیں افطار کے لیے لوگ مسجدوں کے اندر آتے ہیں خواتین گھر میں اس کا اعتمام کرتی ہے آخری عشرے میں محتقیفین مسجدوں میں احتقاف بیٹھتی ہیں رمضان المبارک میں کسرت کے ساتھ لوگ عمرے پہ جاتے ہیں علاقے نماز تو بے حیائی سے برائی سے رکھتی ہے تو کیا وجہ ہے کتنی چیزیں ہونے کے باوجود ہم برائی کی طرف چلے گئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس روزے کا صحیح طریقے سے جو اس کا خیار رکھنا تھا جو طریقہ تھا اس سے ہم دور ہو گئے جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ برائیاں جو آگئی روزے کے اندر نادار لوگوں کی غمکوشاری کا جذبہ جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود دکاندار جو ہے وہ زخیرہ اندوزی کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ جب ان کی کرسنس ہوتی ہے تو اس پہ تو سیل لگتی ہے ہاف پرائیس باکسن ڈے لیکن افسوس ہمارے وہ اتنا زیادہ مہنگائی کا ایک طفان آتا ہے جس سے لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور کرونا کے عالم میں اس سال جو ہے چودہ سو بے تالیس سن ہجری کا یہ رمضان جو ہے یہ مختلف ہوگا لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر ہم میں جنت کی طلب ہو جہانم سے نفرت ہو تلاوت کے ساتھ الفت ہو رزق حلال جو ہے ہمارا مطمئن نظر ہونا چاہیے رزق حرام سے نفرت ہونی چاہیے تقویٰ کا حصول ہونا چاہیے ایمان کی لذت ہونی چاہیے ہاتھوں میں سخاوت ہونی چاہیے سچ سے محبت ہونی چاہیے جھوٹ سے نفرت ہونی چاہیے اور مسجدوں سے الفت ہونی چاہیے جب یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ روزہ نور علا نور بن جائے گا اس کے اندر چونکہ آج اخکام رمضان کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا تو سب سے پہلی بات چند مسائل جو ہے وہ آپ سامنے انگوش گزار کرتا ہوں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں یہ کوویڈ نائنٹین کی جو ویکسین نکلی ہے اس کو لگانا کیسا ہے کیونکہ جب آپ کو ویکسین لگتی ہے تو بارہ ویکس کے بعد دوسری ڈوز اس کی پھر لگتی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ یہ ڈوز اور یہ انجیکشن سے میں ڈرنا نہیں چاہیے یہ ویسے ہی ہے جیسے میناجائٹس کا ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم ہم فلو کا جو ہے وہ انجیکشن لگواتے ہیں یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم پولیو کا اور باقی چیزوں کا ہم جاتے ہیں اور ڈاکٹر پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو ان ڈاکٹروں نے بھی اس کو لگایا ہے اور ہمارے ایم پی ہو علماء ہو مشائق ہو مفتیان اعظام ہو انہوں نے اس کو لگایا حالی میں ہمارے مفتی آزم برطانی مفتی مدگور ایمان قادری اور حضور شیخ العدیس مفتی آزم پاکستان حضرت مفتی مدعیوب عزاروی صاحب نے بھی جو ہے یہ لگوایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ اگر لگا لیں تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوسری اس کی جو ڈوز لگنی ہے رمضان میں اکثر لوگوں کو کہ ہم دوسری ڈوز کو لگوا لیں ویسے بھی یہ مسئلہ کا ہے اور علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ احتیاطا رمضان کے بعد ایک روزہ پھر رکھ لیں احتیاطا اور اسی طریقے سے بلڈ ٹیسٹ جب دیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حقم ہے کہ روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا آپ خون بلڈ کسی کو ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں اگر زیادہ کمزوری ہو تو پھر اشتناب کرنا چاہیے پھر بچنا چاہیے پھر خون نہیں دینا چاہیے کان میں کوئی کوئی ڈراب سپ ڈالیں اور کوئی اویل جو ہے جیسے اولیو اویل ہے یہ کانوں کے اندر ڈراب ڈالیں تو یا پانی چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں اگر کان کا کوئی ڈرام پردہ جو ہے یا دماغ تک یہ پہنچ جائے تو اس سے روزہ پھر ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں بھی علماء کا یہ اشتہادی مسئلہ ہے کہ آنکھ میں ڈراب سٹالنا اور آنکھ کے اندر انجیکشن لگانے سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن بعض کہتے ہیں نہیں ہوتا اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی برد لگواتا ہے خون جو ہے کڑھتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس طرح وامنٹنگ کی حوالے سے آتا ہے کہ کہ آنا اس کی ٹوٹی فور جو ہیں ٹائپس ہیں چوبیس صورتیں ہیں لیکن اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن دو صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے ایک یہ ہے کہ اختیاری طور پر غیر اختیاری یعنی بغیر کسی کنٹرول کے جب کہ آتی ہے اور واپس چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مو بر کے وہ کسی طبعی طور پر کسی مجبوری کی وجہ سے یا خود بخود وہ آ جائے مو بر کے آ جائے تو کہتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور انٹینشن کے بارے میں آتا ہے کہ نیت نیت دل کے ارادے کا نام ہے تو جب دل سے کہہ دیا تو بس آپ کی انٹینشن ہوگی کل کی اور اگر کسی نے زبانی کہا تو یہ ضروری نہیں بلکہ یہ مستحب ہے ڈیزیاریبل ایکٹ ہے کریں تو سواب ہے ورنہ دل سے جب کہہ دیا اور رات کو بھی بندہ نیت کر سکتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں تو ہو جاتا ہے اور یہ جب کچھ ساری کا وقت ہو اور نصف نار شہری سے پہلے کا وقت ہو تو اس میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے لیے آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں تو اس سے اس کی نیت ہو جاتی ہے اگر کسی پہ غسل واجب ہو جائے جنابت کا تو ساری سے پہلے وہ غسل کر سکتا ہے اور اگر نہ کیا تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا لیکن اسے چاہیے کہ ایک فرض نماز کا جب وقت گزر جائے گا تو یہ پھر مکروع تحریمی ہوگا تو میں چاہیے کہ اگر کوئی آدمی اس وقت ٹائم تھوڑا ہو ساری کی کر لے اور غزہ بند کر لے اس کے بعد غسل کرے تو یہ اس طرح سے بھی روزہ ہو جاتا ہے تو وضو کے درمیان مسواق کا کیا حکم ہے تو حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے بہت مرتبہ دیکھا کہ اثر کے وقت اور مختلف اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواق جو ہے خوشک مسواق تر مسواق اس سے آپ جو ہے روزے کی حالت میں استعمال کرتے تو اس سے روزے کا کوئی اثر نہیں پڑتا کہ وہ روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اگر کوئی اس کا ریشہ اندر چلا جائے اس کا کوئی پاٹ چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ ہے کہ اگر وہ ریشہ تر ہو تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے لیکن اس میں ٹوٹھ پیسٹ منجن اور اس طرح سے اور چیزیں جو ہیں اس سے اشتناب کرنا چاہئے کہ اگر وہ اندر چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکے سے خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ناخن جو ہے کٹنے سے ترشوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور بالوں میں تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا تو جو دمے کے مریض ہیں وہ انہیلہ جب وہ لگاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو انہیں چاہئے کہ اس کا فیدیہ دا کریں اور اگر بعد میں اللہ کے فضل اور کرم سے وہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر اس کا جو ہے وہ کذا بھی کریں اور اسی طریقے سے دیابیتیس جو جو ڈیابیٹک ہیں تو انہیں چاہئے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھ سکے تو وہ اس کا فیدیہ دا کر دیں اور بعد میں اگر اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں تو انہیں چاہئے کہ اس روزہ کی کذا بھی کر لیں ایک روزہ کا فیدیہ کیا ہے تو ایک روزہ کا فیدیہ دو وقت مسکین کو کھانا کھلانا تو جو اس کی طاقت ہے اس کے مطابق جو یہاں رہتے ہیں تو اس کرنسی کے مطابق پونڈ میں اور جو پاکستان میں میڈلیسٹ میں اور یورپ میں امریکہ میں رہتے ہیں تو اس کرنسی کے مطابق جو وہ خود کھاتے ہیں تو کم از کم اور اگر وہ زیادہ بھی دے دیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے اور اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی آدمی مسافر ہے اور کوئی آدمی جو ہے وہ عارضی عذر ہے اس کو تو اسے چاہیے کہ روزہ چھوڑنے اس کو رخصت ہے لیکن حکم کہا کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد سمائے یہ اس قرآنی آیات کا مفہوم یہی بنتا ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے روزے پچھلے سال کے رہتے ہیں تو اسے چاہیے کہ آنے والے رمضان سے پہلے پہلے ان کی قضاء کر لے حدیث پاک میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس پر گزشتہ رمضان کی روزے کی قضاء پائی جاتی ہے تو اس کے آنے والے رمضان کی روزے قبول نہیں ہوں گے یعنی اتنی سخت تعقید کی گئی ہے کہ بھئی آپ جو پچھلے روزے رہ گئے ہیں ان کو پورا کر لیں یہ پیلرز آف اسلام میں سے ارکان اسلام میں سے روزہ ایک کام پہ لے اور اگر کسی کے روزے رہتے ہیں اور وہ نفلی روزے رکھ رہا ہے تو کہتے ہیں قضاء روزے باقی ہیں تو اس کے نفلی بھی قبول نہیں ہوں گے تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو آشورہ کا ہوتا ہے شب برات کا ہوتا ہے آیا میں بیس کے روزے ہوتے ہیں منڈے سنبھار اور دھرستے جمعرات کے روزے ہوتے ہیں تو ان میں جو پچھلے روزے رہتے ہیں اور نمازیں جو رہ رہی ہیں تو ہمیں چاہیے پہلے ہم ان کو ادا کریں اور پھر نوافل چاشت اور اشراق اور وابین ان کی طرف اس کے بعد آئیں اسی طریقے سے اگر کسی کے روزے رہتے ہیں تو کیا وہ کنٹینیوزلی رکھے گا کیا لگتار رکھنا ضروری ہے نہیں یہ نہیں ہے کہ گرمیوں کے روزے تھے تو گرمیوں میں رکھے گا اور سردیوں کے تھے تو سردیوں میں نہیں جب بھی اس کو موقع ملے ایک دو رکھ لے پھر کچھ دنوں بعد رکھ لے اگلے مہینے رکھ لے تو یہ آپ اس طرح بریک کر کے بھی وہ روزے رکھ سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے کسی نے جان بوجھ کی اگر روزہ توڑ دیا تو ساٹھ روزے کفارہ اس پر لازم ہے کہ وہ کنٹینیوزلی پھر ایک بھی بریک نہیں کرے گا ساٹھ پورے رکھے گا اگر بریک کر دیا پھر اس کو رکھنے پڑیں گے اور اسی طریقے سے رمضان المبارک میں ویسے بھی غیبت جھوٹ چوہلی پہتان ایب جوئی کسی کو ایزا پوچھانا بےہودہ بات کرنا ویسے بھی منع ہے لیکن روزے میں اس کی ممانعت اور بھی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتیں لوٹنے کی کیوں کہ اللہ کی طرف سے سیل لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی اس کو سن کے عمل کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا حُلْمُبِينَ